بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم بہت ہی مزے کے چکن شامی کباب بنائیں گے تو اس کے انگریڈنٹس تیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے چکن لے لیا ہے یہ بونلس چکن نہیں ہے یہ وید بونس لیا ہے اور تقریباً ایک کپ ہم نے بھر کر اس میں چنے کی دال لی ہے ایک میڈیم سائز کا اس پہ ہم نے پیاز لیا ہے جسے ہم نے سلائس میں کٹ کر دیا اور سات سے آٹھ اس میں لیسن کے جوے جائیں گے اور دو اس میں ہم انڈے ڈالیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک پیالی پودینے کی لی ہے جسے ہم نے رفلی چاپ کیا ہے اور ایک پیالی ہی اس میں دھنیا جائے گا اسے بھی رفلی چاپ کر لیا ہے سپائسز میں اس میں ہم نے ون ٹی سپون کالے مرس لی ہے ون ٹی بل سپون زیرہ لیا ہے ون ٹی بل سپون اس میں سکھا دھنیا جائے گا اور تقریباً چار سے پانچ سابت لال مرس جائیں گی ہاف ٹی سپون کھوٹی لال مرس جائے گی ون ٹی بل سپون اس میں نمک جائے گا تقریباً چھوٹا ہم نے دارچینی کا ٹکرا لیا ہے دو چھوٹے سائز کی اس میں ہم نے بھری الائچ لی ہے دو سے تین لونگیں لی ہیں اور اس میں ایک بھری سائز کا آلو جائے گا تو جی یہاں پر ہم نے پین لے لیا ہے اور اب اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم چنے کی ڈال ڈال دیں گے تو اب اس میں ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ چکن اور ڈال جو ہے وہ اچھی طرح اس میں گل جائے کیونکہ ڈال کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے تک جو ہے نا وہ ڈال گلے گی اور پھر اس میں ہم مسالے ڈال دیں گے جس میں لال مرس، ثابت لال مرس، کٹی لال مرس، نمک اور ثابت گرم مسالے ہیں آپ نے اس سٹیج میں اس میں اور کوئی مسالے ایڈ نہیں کرنے ہیں پس اس میں ہم تھوڑا سا سٹر کریں گے اور اس میں ہم پھر پیاس اور لیسن ڈال دیں گے اور بس اسے ہم دھام کر رکھ دیں گے تو اب اس میں ہم نے پیاس اور لیسن ڈال دی ہے اور اسے ہم نے آدھے سے پونے گھنٹے تک دھام کر رکھ دینا ہے اچھی طرح دال گل جائے گی اور اس کا پانی بلکل فشک ہو جائے گا پھر ہم چکن کو بون سے سپریٹ کریں گے تو جب تک ہماری دال اور چکن گل رہے تب تک ہم سپریٹ لی ایک پین میں آلو بالیں گے تو دیکھیں اب پانی بلکل فشک ہو چکے اب ہم نے سارے گرم مسالوں کو ہم نے سپریٹ کر دینا ہے اور چکن کو سپریٹ کر دینا ہے اور اس میں سے بونس نکال لینی ہے اب میں نے چکن جو ہے وہ سپریٹ کر دی ہے اب ہم چکن کو اور دال کو گرائنڈ کریں گے اچھی طرح آپ نے بہت زیادہ گرائنڈ بھی نہیں کرنا اور بہت کم گرائنڈ بھی نہیں کرنا جو نارمل کریں گے نا اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھائے گا تو دیکھیں اسے ہم نے گرائنڈ کر دیا اب اس میں ہم نے سوکھا دھنیا زیرا اور کالی مرس ڈالنی ہے اور ہم نے میش کیا ہوا اس میں آلو ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں پودینہ ڈالنا ہے جسے ہم نے رفری چوپ کیا تھا اور دھنیا ڈالنا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے انڈے اور دو تقریباً میڈیم سائز کی اس میں ہم نے ہری مرچے ڈالنی ہے اب ہم اچھی طرح سارے مکشر کو ملا لیں گے اور پھر ایک ایک کر کر ہم شامی کباب اس کے بنا لیں گے تو جی یہاں پر اب اسے ہم شامی کباب کی شیپ دے دیں گے اور چلیں جی اب فرائی کی طرف چلتے ہیں تو جی ہم نے ایک ایک کر کے ان سارے شامی کباب کو فرائی کر دینا ہے اور جب یہ گورڈن براؤن ہو جائیں گے پھر بس اسے ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے دیکھیں اس کا اتنا پیارا سا گورڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے ہمارے مزدار سے شامی کباب بلکل ریڈی ہے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو آپ نے کومنٹ میں بتانا نہیں بھولنا لائک کے ویڈیو کو ضرور کرنا ہے اور ہن جی ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولنا اللہ حافظ